سنہ کم عمر سیاستدان ہے بلاول صاحب لیکن انتہائی مچورٹی کے ساتھ بڑے خوبصورت انداز میں انہوں نے بڑی گہری بات کی ہے کہ سب ایک دوسرے کو محبے پاکستانی مانے اس کے بیچے بڑی ایک ایمپورٹنٹ ایک یوں سمجھ لیجئے ان کا ایک میسیج ہے کہ جو دہشتگرد کا بھی دہشتگرد کا ایک لیبل لگا دیا جاتا ہے سیاستدانوں کے اوپر اور کہا جاتا ہے کہ یہ محبے وطن نہیں ہے اس سے نکلنا ہوگا دیکھیں میرا خیال ہے کہ اگر ہم بلاول صاحب کی بات کریں تو یہ تعریف تو ان کے لیے حق بجانب ہے کہ آپ مجھے یہ بتا دیں کہ ہمارے جو بڑے سینئر پولیٹیشنز ہیں جو سالوں سے کرسیوں کو پکڑے ہوئے ہیں کس نے آج تک فورن پولیسی کے اوپر بات کی ہے کس نے ایکانومی کے اوپر بات کی ہے کس نے ایمپ بیل کے اوپر بات کی ہے پاکستان کی معیشت پہ بات کی ہے ٹیررزم پہ بات کی ہے ہم تو پی ٹی آئی سے شروع کرتے ہیں نون لیگ پہ ختم کرتے ہیں پیپلز پارٹی سے شروع کرتے ہیں اور میرا خیال ہے کسی اور چوتھی جماعت کے اوپر ہم ختم کرتے ہیں ہمارے تو پولیٹکس ہے ہی اتنی محدود لیکن بلاول کو یہ کریڈٹ دینا چاہیے کہ وہ پڑھتے بھی ہیں سمجھتے بھی ہیں چیزوں کو انڈسٹینڈ بھی کرتے ہیں ینگ ضرور ہیں لیکن ان کو جتنی ان کی صلاحیت ہے وہ اس سے زیادہ پولیسی کے حوالے سے بات کرتے ہیں وہکل ہیں ان کو پتا ہوتا ہے وہ کیا بول رہے ہیں ہم ان کا مزاق ضرور ہمارے سیاستدان اڑاتے رہے ہیں لیکن پرسنلی میں ان سے اس حوالے سے ضرور متاثر ہوں دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ یہ مورسی سیاست کی بات کر رہے ہیں تو اس میں پیپلز پارٹی کو یہ کریڈٹ بھی دینا چاہیے کہ انہوں نے گرونگ کیا ہے بلاول صاحب کو بلاول صاحب میں اور پیپلز پارٹی میں ایکسپٹنس ہے کہ وہ ریزیسٹنس کو ایکسپٹ کرتے ہیں اگر اس جگہ پہ اس قسم کے نارے لگے بھی تو بلاول نے اس کو بڑا پوزیٹیبلی ٹیلٹ کیا کوئی اور جماعت ہوتی تو شاید وہ ان لوگوں کو یا اس ایونٹ کے بعد ان لوگوں کے ساتھ جو سلوک کرتی وہ ہم اس کے اوپر بات بھی نہیں کر سکتے لیکن انہوں نے اس چیز کو اتنا نیگٹیب نہیں لیا انہوں نے بات کی اور میرا خیال ہے کہ پیپلز پارٹی اس پہ پہلے بھی بات کر چکی ہے پی ٹی آئی کو بھی موقع ملنا چاہیے یہ جو اوپن مائنڈیڈنس ہے یہ اور پولٹیکل پارٹیز میں نہیں ہے یہ پاکستان تاریخ انصاف ان کی جگہ ہوتی تو وہ کبھی پیپلز پارٹی کے لیے سپیس کی بات نہ کرتی پوری نون لیگ بھی کبھی یہ بات نہ کرتی تو بحالت ہے مجبوری اب نون لیگ کو بات کرنی پڑ رہی ہے کہ نہیں جی پی ٹی آئی میں بھی تھوڑا بہت ہونا چاہیے وہ سادیہ آباسیہ اس قسم کی شخصیات یہ پارلیمنٹ فلوڈ سینٹ فلوڈ کو پر بات کریں اور وہ پوری نون لی بھی نہیں کر رہی تو ای تنگ یہ انڈرسٹاننگ میں پیپلز پارٹی کو ادر دن جو باقی پرٹیکل پارٹیز ہیں وہ تھوڑا سا مچھوڑ پارٹی کنسیڈر کرتی ہوں لیکن ہمارا علمیہ یہ ہے کہ ہم ایسی پارٹیز کو وہ موقع نہیں دیتے یا اگر ان پارٹیز کو موقع مل بھی جائے تو وہ جی تپکل سیاست ہے پیپلز پارٹی کے سیاستدانوں کی جس میں کرپشن بھی آ جاتی ہے جس میں کیک بیکس بھی آ جاتے ہیں پھر وہ 10% 20% کے ایک لیبلز بھی آ جاتے ہیں جو کہ ماضی میں پیپلز پارٹی کے لگتے ہیں تو آئی تنگ بلاول صاحب کو اس پیس ملنا چاہیے مریم صاحبہ کے حوالے سے میں ضرور حالانکہ آپ کا کوئیسٹن نہیں ہے لیکن پھر بھی میں ایک پوائنٹ کہنا چاہوں گی کہ مریم صاحبہ کو بھی ایسے ایشیوز اس کے اوپر ووکل ہونا چاہیے جو مروسی سیاست کا ایک ٹیگ لگتا ہے نون لیگ کے اوپر ایسنگ ان کو بھی اس ٹیگ کو اٹھانی کی ضرورت ہے وہ عملی طور پر ابھی تک الیکشن کیمپین میں اس طرح کوئی طرح سامنے نہیں آ رہی ہیں وہ اوور شیڈوڑ ہو گئی ہیں نواز ریب صاحب کی وجہ سے تو ایسنگ ان کو بھی تھوڑا سا سامنے آنے کی ضرورت ہے کہ وہ جو فیوچر ہیں وہ یہی شخصیات ہیں یہ جو ماضی کے سیاستدان ہیں ہمارے جو اب سیونٹیز میں اپنے جا چکے ہیں بزرگ ضرور ہیں پاکستان کو ضرورت ہوگی لیکن خدا رہا اب ینگ خون کو بھی آنے دو کچھ غلطیاں کریں گے تو وہ سیکھیں گے اگر غلطیاں نہیں کریں گے تو وہ وہی حال ہوگا ان کا جس طریقے سے ادارے سیاستدانوں کو چلاتے آئیں میں ایک خبر دے داتا ہوں آپ کو نون لیگ کے حوالے سے ایک خبر دے داتا ہوں نون لیگ کے حوالے سے ہاں جی نون لیگ کے حوالے سے میری ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ کے اندر یہ فیصلہ کیا جا رہا ہے کہ all the way 30% جو ہے وہ نئے faces جو ہیں وہ لانے کی کوشش کر رہے ہیں اور ان کی کوشش ہوگی جو دو سے تین دفعہ assembly membrane بن چکے ہیں شاید ان کو اس دفعہ ticket نہ مل پائیں یہ ایک discussion یہ ہو رہی ہے نون لیگ کے اندر اور وہ کی بھی مریم نواز صاحبہ کی طرف سے جا رہی ہے کہ جی نئے نئے young blood کو سامنے لانے کی ضرورت ہے مریم نواز صاحب والی پرویس کی جگہ ابھی مریم نواز لڑ رہی ہے election ایسی بھی کچھ خبر ہے اس کی بھی تصدیق کیجئے یہ تو ایک حلکے کا معاملہ ہے یہ تو ابھی یہ بہت سارے ایسے حلکے ہیں مطلب نون لیگ کے اندر یہ ایک اچھا خاصہ یہ بھی خبر ہے آپ کو بتا رہا ہوں کہ نون لیگ میں اس وقت اچھی خاصی لڑائی ہو رہی ہے نشاد صاحب یہی بتا دے چلے تاہیر صاحب سے پوچھیں صرف سے یہی وجہ یہ خوف ڈار ہے کہ یہ پرانے نام جو ہے وہ چھپانا چاہی رون لی مریم نواز پرانا نام نہیں ہے نہیں میرے خیال میں نشاد صاحب نے اس سے قبل بھی بہت ہی امدہ فکر انگیز انہوں نے نکات اٹھائے ہیں لیکن یہ جو ان کی خبر ہے وہ ایک جنریشنل سوچ کی بھی نمائندگی کرتے ہیں مریم نواز کہ وہ خود جو ہیں وہ چاہتی ہیں کہ پارٹی میں نوجوان لوگوں کو سپیس دی جائے اور زیادہ انگیجمنٹ کی جائے اور مسلم لیگ کا جو روایتی کلچر ہے ڈرائنگ روم پولیٹکس کا اس سے نکلا جائے تو اب اگر آپ دیکھیں کہ جسرا بلاور گئے ہیں وہ آج لاہور آئی کورٹ گئے ہیں وہ سٹوڈنٹ سے مل رہے ہیں وہ کارکنوں کے گلی ملے میں جا رہے ہیں تو مریم نواز بھی یہ چاہتی ہیں کہ وہ جو مالات ہیں جاتی عمرہ کے اور جو فائیو سٹار ہوتل ہے کی سیاست ہے مارڈل ٹاؤن کے پارٹی آفیس سے باہر نکل کے وہ مسلم لیگ نون کی جو عوامی مضامتی سیاست ہے اس کے اندر وہ کردار ادا کرے اور انہوں نے جب میاں نواز شریف وزیراعظم تھے پچھلے ٹینئور میں تو مریم نواز نے ایک ینگ ٹیم نسبتاً انہوں نے کریئٹ کی تھی جو میاں نواز شریف کی حکومت کا دفاع کرتی تھی اس میں دانعال عزیز تھے اس میں مریم اور اگزید تھے اس میں دانعال چودری تھے اس طرح کے لوگ تھے تو وہ بھی اب چاہتی ہیں کہ پی ایم ایل این وہ چاہتی ہیں کہ نئے فیسز کہ جو اس وقت سوا دو کروڑ ووٹر ایڈ ہو گیا اور ایک یوٹ فیکٹر ہے ایج بٹوین سکسٹین سو تھرٹی ٹو یہ لوگ اکثریت میں ہیں اور پرانی جو پارٹی ہیں پی پرس پارٹی اور نون لیگ ان کا ایک ڈس کونیکٹ ہے یوٹ کے ذات اور پی ٹی آئی نے وہ سپیس کلیم کی ہوئی ہے تو مریم نواز چاہتی ہیں کہ مسلم لیگ نون کی جو روایتی سیاست ہے اس سے ہٹ کے جو ٹرانسفورمیشن ہو رہی ہیں معاشرے میں تبدیلیوں ہو رہی ہیں ان کے ساتھ ان کو ایڈیٹ کیا جائے اور جہاں تک بلاول کی یہ بات ہے میں ان کے اس اقدام سے بڑا امپریس ہوئے ہوں دیکھیں پارلیمنٹ کیا ہوتا ہے جب آپ پارلیمنٹ میں جاتے ہیں آپ کے حق میں بھی بات ہوتی ہے خلاف بھی بات ہوتی ہے نعرے بھی لگتے ہیں زندہ بات بھی ہوتی ہے اور مخالفت بھی ہوتی لیکن پولیٹیشن گرومڈ ہوتی تو نون لیگ کو اور تحریک انصاف کو دونوں کو یہ جو سیاسی ٹیمپریچر کم کرنے کے لیے بلاول کے ویجن سے سیکھنا چاہیے کہ آج یہاں نون لیگ اور پیپرس پارٹی اس کا تحریک انصاف کا کوئی لیڈر ہوتا تو دونوں میں آتھا پائی ہو جاتی لڑائی ہوتی اور ہم یہ نکلیں کہ آپ اختلاف رائے شائز کی نوشاہ سا براو جو ساپنی اپا کلار ہے مجھے بریک انہوٹس کے لے